اب آپ کو فوری خبر دیں گے کراچے کے علاقے پاپوشنگر کے قبرستان میں خاتون کی میت کی بے حرمتی کا جرم ثابت ہو گیا ہے عدالت نے ریاض کو دو بار عمر قید کی سزا سنا دی ہے یہ واقعہ دوہزار گیارہ میں پیش آیا تھا بلکل اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ کراچے کے علاقے پاپوشنگر کے قبرستان میں خاتون کی میت کی بے حرمتی کا جرم ثابت ہو گیا ہے عدالت نے ریاض کو دو بار عمر قید کی سزا سنا دی ہے واقعہ دوہزار گیارہ میں پیش آیا تھا لاہور میں مکان کے تنازے پر بھائی نے بہن کو قتل کر کے خودکشی کر لی ہے عابد گجروالہ پولیس کا ملازم تھا پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا لاہور سے غزنفر خان مسیح بتائیں گے پانچ مرلے مکان کی ملکیت پر جھگڑا لاہور کے علاقے نواکورٹ میں بھائی نے بہن کو قتل کر کے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا گجروالہ میں تائنات پولیس نائب کاسید عابد علی آج صبح بہن سائدہ کی گھر آیا بھانجا اپنے مامو کے لیے ناشتہ لینے گیا تو گھر میں گولیاں چل گئیں مقامی افراد نے فائرنگ کی آواز سنی گھر میں داخل ہوئے تو دونوں کی لاشیں پڑی تھی عزیزو اکارب کے مطابع مکان کا تنازع حل کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں لیکن معاملہ قتل اور خودکشی تک جا پہنچا پولیس کا کہنا ہے کہ شوائدی کٹے کر کے مزید تفصیش کی جا رہی ہے وزنفر خان آج نیوس لاہور سرگودوں میں گزشتہ روز زلاپتہ آٹھ سالہ بچے کی بوری بن لاش مل گئی ہے والدین غم سے نتحال ہے مافیا زینب کو اسکول ٹیچر نے قریبی گھر سے رسی لینے بھیجا تھا اور بچے کو نامعلوم افراد نے اغواہ کر لیا آج بوری بن لاش قریبی کھائی سے ملی ہے جی کب آباد میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے آج سے میں اٹھارہ سالہ نوجوان جامحہ ہو گیا نوجوان کی شنافت ساجد کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے لاش اسپطال منتقل کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہیدرباد کا رکھ کریں گے ہیدرباد میں شدید گرمی کا راج ہے شہر کے متعدد علاقوں میں پانی کی ادم دستیابی نے شہریوں کے مشکلات بڑھا دی ہے وسیم خان کی ریپورٹ دیکھئے شدید گرمی کے موسم میں ہیدرباد میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا شہر بھر میں پینے کے پانی کی سپلائی معمول سے کم ہے جبکہ بعض علاقوں میں انتائی گندہ اور مزرے صحت پانی سپلائی ہو رہا ہے شہری پینے کے پانی کے لیے سرگردہ ہیں اور دور دراز علاقوں سے پینے کا پانی گھروں تک لانے پر مجبور ہیں کہتے ہیں شدید مہنگائی کے دور میں گھر کا گزارہ ہی ممکن نہیں ہو پاتا بازار سے پانی خریدنے کے پیسے کہاں سے لائیں پانی کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ یہ دیکھیں یا حال کس طریقے کا ہے یہ اس میں سیکڑوں قسم کی بدبور پتہ نہیں کس طریقے کے بارک بارک کیوڑے بھی ہیں گندہ پانی ہوتا گدلہ پانی ہوتا اتنا کہ آپ استعمالے نہیں کر سکتے پانی اتنا گندہ پانی ہے کیس استعمال کرتے ہیں بازار سے لائلہ کے کھارے پکا رہے ہیں اب اتنا گندہ پانی تو نہیں استعمال کر سکتے ہیں ایس ڈیو واسا کہتے ہیں دریائے سندھ کی ڈاؤن اسٹیم میں پانی نہ ہونے کے باعث وارٹر سپلائی متاثر ہوئی ہے جبکہ غیر قانونی کنیکشنز بھی اس کی بڑی وجہ ہیں ڈاؤن اسٹیم پہ ہی پانی نہیں ہے تو پانی کیسے ہم مہیا کر سکتے ہیں تو کنڈیمیشن کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھرگر پلمبر پیدا ہو گئے ہیں یہ اپنے مدد آپ کی طرح کنڈیمیشن کر رہتے ہیں تین تین چار چار بجے اس کی وجہ سے کنڈیمیشن بھی بڑھتی ہے ہیدرباد کے شہریوں کا واسا سے مطالبہ ہے کہ گھروں میں پینے کے صاف پانی کی فرہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ شدید گرمی میں وہ سکون کا سانس لے سکیں محمد عصیم خان آج نیوز ہیدرباد ملتانوے شدید گرمی اور نہروں میں پانی کی کمی کے باعث آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے محکمہ زراد کے مطابق اب تک چالیس فیصد تک آم گر کر زائے ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں آم کی فصل کو فورٹ مکھی کے خطرے کا بھی سامنا ہے ملتان سے ناصر زہیر مزید بتائیں گے ملتان یہ شدید گرمی نے پھلوں کے بادشاہ آم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بادشے نہ ہونے اور نہری پانی کی بندش سے آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے سرختوں پر آم کی ٹہنیاں تو موجود ہیں مگر آم زمین پر گر کر زائے ہو رہا ہے یہ سال گرمی شدید پڑھنے کی وجہ سے اور پانی نیرو میں کم ہونے کی وجہ سے آموں کا فال بہت زیادہ زیادہ 50% زائے ہو گئے ہیں اصلا دعا کرنے بہلا دالہ دو جو بچ بنجے پاک بنجے چلو کو چار پیسے وٹ گنے تب بہت نقصان تھی گئے گرمی دی وجہ دو زلے بھر میں ستر ہزار ایکڑ رکپے پر آم کے باغات موجود ہیں محکمہ زراد کے مطابق موجودہ درجہ حرارت کے بائس چالیس فیصد تک آم نیچے گر کر زائے ہو چکا ہے اس زبابی جو بور تھا وہ ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا لیکن اچانک جو مارش کے مہینے میں گرمی پڑی تھی اس ہیٹ ویو کی ویاسے جو بور تھا وہ اور جو چھوٹا چھوٹا پھل بناوا تھا وہ تقریباً پینتی سے چالیس فیصد گھیر گیا محکمہ زراد کے مطابق بچ جانے والے عاموں کو آنے والے دنوں میں فورڈ مکھی کے خطرے کا بھی سامنا ہے دوسری جانب موسمی تبدیلیوں کے باعث اس سال عام پیداوار کا حدف حاصل کرنا ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے جس سے قومی ذر مبادلہ میں بھی کمی واقع ہوگی ناصر زہیر آج نیوز ملتان یوریا خات سستی ہوتے ہی عارف والا میں مافیا نے مستوئی بہران پیدا کر دیا کسان پریشان ہو گئے ہیں کپاہ سو چاون کی فصل شدید متاثر ہونے کا خرچہ ہے عارف والا سے رانہ محمد نفیس علی کی رپورٹ دیکھئے جانب میں یوریا خات کی قیمت کم ہوئی تو ڈیلر مافیا نے کسانوں کی مشکلات بڑھا دیں سرکاری ریٹ سترہ سو اٹسر روپے مقرر ہوتے ہی یوریا خات مارکیر سے غائب کر دی گئی یوریا خات نہ ملنے سے کسانوں نے کپاس اور دھان کی فصل متاثر ہونے کا خرچہ ظاہر کر دیا کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودری رزوان اقبال کا کہنا ہے یوریا خات کی فرامی ممکن نہ بنائی گئی تو کسان اتحاد جماعت برپور احتجاج کرے گی مارکیٹ سے یوریا خات نہیں مل رہی اگر کہیں سے مل بھی رہی ہے تو وہ بلیک میں چبیس تائیسو روپے کی بوری مل رہی ہے جبکہ گورنمنٹ کا ریٹ ستارہ سو اٹھارٹ رپا ہے ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر دیمی طور پر کنٹرول ریٹ پر یوریا کی فرامی کرائی جائے اگر گورنمنٹ نے ہمارا مطالبہ فوری تسلیم نہ کیا تو پاکستان کسان اتحاد پنجاب سبلی کے سامنے درنا دے گا دوسری جانب اسسٹنٹ ڈریکٹر محکمہ زرادمیہ آمر غفار کا کہنا ہے کہ خات بہران پر کابو پانے کے لیے ہماری ٹیمیں متحرک ہیں کسانوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت پنجاب صورتحال پر نوٹس لے کر یوریا خات کی فرامی مکرنہ ریٹ پر ممکن بنائے رانہ نفیس علی قادری آج نیوز عارف والا